کیا ہے کہ منصور حلاش نے ایک فلسفہ وہاں پر پیش کیا دیکھئے منصور کو فانسی کیوں لگی منصور کو انالحق کہنے پر انالحق کہہ کر منصور نے کوئی غلط بات نہیں کہی بایزید نے بھی کہا وہی چیز جنید نے بھی وہی بات چیز کہی ابو الخیر نے بھی وہی بات کہی فضیل نے بھی وہی بات کہی ابن عربی نے بھی وہی بات کہی تمام صوفیہ نے وہی بات کہی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ منصور نے جو بات خلوت میں کہنی تھی وہ جلوت میں کہ دی بس اسی کی سزا ملی تو منصور سے گفتگو علامہ کی بڑی اندہ بیان ہے تو منصور سے علامہ پوچھتے ہیں کہ اس جوہر کا کیا راز ہے جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں عجیب سوال ہے اس پہ عالم دین نے اسلام جی راج پوری صاحب نے انتخاب شدید کیا کہ حضور کو جوہر کے نام سے استفادہ کیا لیکن اگر اس کو ڈپ میں پڑھیں اور مسلسل پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اقبال جوہر کے معنی نور میں استعمال کر رہے ہیں اور وہ اگر حدیث کو آپ لیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا یا اگر وہ حدیث کو آپ لیں کہ انہی کی وجہ سے یہ کائنات کو تو مطالب پیش آ جائیں گے ہم عبد ہیں اور حضور عبدہو ہیں حلاج نے کہا عبدہو یعنی ذات قتمی مرتبت اس فہم بالا ترس ہماری سمجھ سے باہر زان کے اوہم آدم و ہم جوہرس اس وجہ سے کہ وہ آدمی بھی ہے اور وہ نور بھی ہے دیکھ رہے ہیں آپ حدیث میں بات کر رہے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزی دیگر عبد ایک چیز ہے اور عبدہو دوسری چیز ہے ما سراپا انتظار او منتظر ہم سراپا انتظار ہیں وہ منتظر ہے جس کے ہم انتظار کر رہے ہیں عبدہو دہرست وہ دہرست عبدہست یہ جو دنیا بنی ہے یہ پورے تفیل کائنات جو ہے حضور کے تفیل میں اور حضور کے انٹرڈکشن میں بنی ہے ما ہمیں رنگیم ہم رنگ و بو رکھتے ہیں او بھی رنگ و بوس نور کا کوئی رنگ نہیں ہوتا نور کی کوئی خبو نہیں ہوتی یعنی عالم رنگ و بو میں جو انسان ہم رہتے ہیں ہم رنگ و بو کی اجازت ہیں عبدہو با ابتدا بی انتہاس حضور کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا اغبال اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عبدہو با ابتدا ابتدا کے ساتھ ہے بی انتہاس اور آخر تک ہے عبدہورہ صبح و شام ماں کجاس یہ جو صبح شام ہمارے لئے ہوتی ہے وہ عبدہو کے لئے نہیں ہوتی نور کے لئے نہیں ہوتی کس زے رمز عبدہو آگاہ نیس کوئی بھی اس راست سے آگاہ نہیں ہے عبدہو جس سر اللہ نیس سوائے اللہ کے یہ اثرات یہ رمز یہ راست کسی اور کو معلوم نہیں یہ بہت مشکل وقت جس کو علامہ اقبال نے بہت طریقے سے پہنچا ہے میں پانچ یا چھے منٹ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ گفتگو بہت سخت اور بہت خوشک ہے لیکن جعوید نامے کا کام بھی مجھے کرنا ہے تو میں کہہ رہا تھا اب ختم ہو گیا مسئلہ اس کے بعد اقبال اور مولانا روم جاتے ہیں سیار زہل میں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ خون کے دریاں ہیں آگ ہے اور وہاں پر کچھ لوگ جل رہے ہیں دو آدمیوں کو بتایا جعفر از بنگال صادق از ڈکن ننگ آدم ننگ دی ننگ وطن وہاں پر وہ جو انگلزوں سے سازش کیا ہوا تھا جعفر وہ ہے وہ جو ٹیپو سلطان کے ساتھ جس نے بغا وہ سازش کی سادق ہے تو اقبال کے پاس غداری وطن جو ہے بہت ہی محلک چیز ہے تو اقبال نے ان کو جلتے ہوئے بتایا جو غدار وطن ہیں جو اسی لیے صادق کو جعفر کو بنگال سے اور صادق کو دکن سے زہل میں رکھا اور یہ بتایا کہ دیکھو ان لوگوں نے وطن فروشی کی ہے ان لوگوں نے ہمارے ملک کو بیش دیا خارجیوں کے ہاتھ میں اور فورنرز کے ہاتھ میں ان لوگوں نے ہماری تہذیب ہماری وطن ہماری بھومی سے وہ کی اس کے بعد اقبال جاتے ہیں آنسوے جہاں جنت میں تو وہاں پر شرف النساء شرف النساء وہ عورت جس نے یہ وسیعت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے خبر کا جو لوح تکیہ ہو اس میں میری تلوار اور میرا خران رکھ دیا جائے اقبال اس محسلے سے بہت اہم ہے خلوت و شمشیر و خران و نیاس اے خوشاں عمری کے رفت اندر نیاس یہ کتنی خوشبخ عورت تھی کہ جو خلوت میں خدا کی عبادت کرتی شمشیر و خران اور نیاس جس کا وظیفہ تھا این دو خوت حافظ یک دیگرن یہ دو چیزیں ایک دوسرے کی حفاظت کرتی ہیں شمشیر اور خران کائنات زندگی را مہورن اور زندگی کا جو کائنات ہے جو جوہر ہے اس کا سنٹر یہی چیزیں وہاں پر ملاقات ہوتی ہے غنی کاشمیری سے وہاں پر ملاقات ہوتی ہے حمدانی سے وہاں پر ملاقات ہوتی ہے اقبال کی تین بادشاہوں سے نادر شاہ سے عبدالی سے آپ دیکھ رہے ہیں کسی کسی شخصیتوں کو وہاں پر بٹھایا اور باہر آتے ہیں تو نٹشے سے ملاقات ہوتی ہے جو ملہد ہے جنت میں رکھا ہے جنت کے بازو رکھا اقبال کو ہورے گھیر لیتی ہیں کہ آپ کہاں جائیں یہیں رہ جائیے اقبال کہتے ہیں ابھی مجھے بہت کام ہے دنیا ایک غزل سناتے ہیں ان کو اور وہاں سے جنت سے باہر نکلتے ہیں اور اب حضور الہی میں پہنچتے ہیں ایک منٹ میں آپ کی گفتگو تمام حضور الہی میں کوئی شخص اب نہیں جا سکتا مولانا روم رخصت ہوتے ہیں اب اقبال تنہا حضور الہی میں پہنچتے ہیں اور حضور الہی میں پہنچ کر پوچھتے ہیں کیوں تجھے موت نہیں اور مجھے موت یہ اقبال کا لہجہ ہے پھر کہتے ہیں ان چنین عالم کجا شایان توس یہ دنیا یہ اس طریقے کا خون اور فساد اور بربادی یہ جہان جو تُو نے بنایا ہے یہ کیسے تیری شایان شان ہے ان چنین اس طرح کی عالم دنیا کجا شایان توس کس طرح سے تیری شایان شان ہو سکتی ہے اور چیست اور کیا ہے آئین جہان رنگ بو آخر تیری اس دنیا کا کوئی خانون ہے میں تو کوئی خانون نہیں دیکھ رہا ہوں چار سو اغراخ اندر خیش کن یہ چار سنت جو ہیں یعنی پوری کائنات کو تُو اپنے اندر سمو لے اس وجہ سے دیکھئے یہ پورے فلوسفیکل آئیڈیاز ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے میرا مقصد یہ ہے اس توسیع لیکچر میں آپ لوگوں کے صرف ذہنوں کو تھوڑا سا مہمیز کروں کہ آپ لوگ جعوید نامے کا متعلیہ کریں تاکہ معلوم ہو کہ اس میں کیا گیرائی اور کیا گہرائی ہے اور کیا وسط ہے ایک پچاس منٹ ساٹھ منٹ کے لیکچر میں اس سے زیادہ مطالب دے نہیں جا سکتے اور پریشانی بھی ہو سکتی ہے آپ کے مطالب کے سمجھنے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آجائے تو اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے جو فلسفی ہے یہ ہے کہ اللہ جو ہے ایک جو صوفیوں کا ایکٹ ہے کہ اللہ ایک سمندر تھا رحمت کا جو جوش میں آتا گیا تو پانی اچھل کر کہیں دریا بن گیا کہیں کواں بن گیا کہیں اب یہ آخر میں صبح ایک دوسرے میں زم ہو جائیں گے اور صرف بعد میں اللہ ہی رہے گا تو کہتے ہیں چار سو اغراق اندر خیش کون جب تو یہ تمام چیزوں کو اپنے اندر جز کر لے گا رکھ لے گا باز بھی نہیں پھر بھی تو دیکھے گا من کیم میں کون ہوں تو کس تھی اور تو کون ہے یعنی قطرہ دریاں میں ملنے کے بعد بھی اپنی شناخت اپنی آئیڈنٹیٹی اپنا مقصد اپنا نفس رکھے گا اگرچہ کہ محسوس یہ ہوگا کہ یہ پورا دریاں رواں ہے لیکن خدا کا کیونکہ کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا اس لحاظ سے کہا کہ باز بھی نہیں پھر بھی تو دیکھے گا من کیم تو کیستی دریاں میں مل جانے کے بعد بھی اپنی شناخت باقی رکھے گا یہی تیرا مقصد ہے شکریہ بہت بہت شکریہ جناب تقیابی جی صاحب میں سمجھتی ہوں جیسے انہوں نے کہا کہ جاوید نامہ پڑھنے کے بعد بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی لیکن انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی جاوید نامہ میں اتنی گہرائی ہے اور اتنی گیرائی ہے کہ وہ پچاس منٹ میں سب کے سامنے رکھنا بلکل ہی مشکل بلکہ ناممکن کام ہے لیکن آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو پہنچ جانتے ہیں تو فارسی تو ہم نہیں سمجھتے ہیں اور فارسی سمجھنے کے باوجود اگر میں سمجھتی وہ اردو میں بھی ہوتا تو اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے ویسے بھی اقبال کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے اور اس میں جاوید نامہ جو کا خود اقبال نے اطراف ہوں بلکل وقت بہت کم ہے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو شاید دو تین سوال ہی ہم لے سکیں گے کسی کو کچھ اگر پوچھنا ہے تو کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے اس تقریر کے تعلق سے ہاں پوچھ لیے انوان ہے انسان ساجی کا شاکار اس پر کچھ آپ تھوڑی بات کریں میں نے جو کہا کہ جو اتاروگ میں دیکھئے اقبال یہاں پر ہر مذہب کے نمائندے کو ساتھ رکھیں اس میں وشوہ مطر بھی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ روس کے عظیم فنکار بھی ہیں اس میں زرتوش کے ایلیمنٹ بھی ہیں اور اقبال نے یہ بتایا ہے کہ وشوہ مطر جو میسیج دے رہے ہیں وہ پورا انسان کی بلندی اور ارتخاء کے لئے ہے آدم کو اور آدمی کو اقبال نے یہاں پر فوکس کیا ہے مہور بنایا ہے ہر چیز کا جو جاوید نامے میں جو پیک چیز ہے کہیں پر جاوید نامے میں مومن یک اس طرح کے بہت سی چیزیں کا استفادہ نہیں کیا ہے صرف یہ بتایا ہے کہ مقام آدمی کیا ہے اور آدمی کی قدر کیا ہے اور آدمی کا احترام کیا ہے جیسا آپ نے دیکھا کہ اقبال نے بتایا کہ سوائے کسی شخص کو دوسرے شخص کا محتاج نہیں رہنا چاہیے یہی آپ کے شر مبی ہیں یا انسان سازی کی سب سے بڑی چیز کیا ہے انسانیت میں یہ حضور کے ابو جہل نے مسائل رکھے ہیں وہ پورے حریت ہو یا اخوت ہو یا آپ کے مساوات ہو یہ پوروں کا بیان آپ کے انسانیت کے لئے ہے دیموکریٹک ویلیز جتنی بھی ہیں دیموکریسی کی یا انسان کی آپ کے علمیت کی تو جتنی بھی توصیفات ہیں جتنی بھی آپ کے پوزیٹی کوالٹیز ہیں اس کو اگر کسی شاعر نے میرے محدود متعلی میں کسی شاعر نے اس طریقے سے انہوں نے دنیا کو اپنے چشمے بتایا ہے کہ آدم یہ نہیں بتایا کہ مسلم یہ نہیں بتایا کہ مومن کہا آدم وہ چیز ہے جس میں کائنا سمائی جاتی ہے آدم وہ چیز ہے جس کے مقام سے عاشنائی کی ضرورت ہے انسان وہ چیز ہے جس کی قدر کے لئے آپ کے جو ہے انسان وہ ہے جس کی بارے میں بات کریں تو وہ پیغمبری ہے تو انسان کی جتنی بھی پوزیٹیو اور انسان اگر غدار ہو جائے تو وہ میر جعفر ہو یا میر صادق ہو وہ جلتی آپ کے دوزخ میں ڈالا جائے گا اگر اس کو محبت نہیں ہے تو اشتراکیت کے مسئلے پر جہاں پر افغانی نے بات کی ہے وہ کہا اشتراکیت ٹھیک ہے ایک مساوات کا لیکن ہم آپ کو اور ایک دین بتاتے ہیں جس میں اور سیکلر ویلیوز ہیں تو اگر دیکھا جائے آخر میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے تقریبا 36 37 پوائنٹس میں نے انسان سازی کے بنائے ہیں اگر میں وہ دیسکرائب کروں آپ کو تو میں تو اتنا خوشبخت ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں سویا وہ بہت ڈرائی ہو جائے گا اگر آپ لوگ کام کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 36 37 تو میرے پوائنٹس نکالے ہیں انسان سازی شہکار کے آپ جیسے لوگ نوجوان کام کریں تو شاید پچاس ساٹ نکالیں گے یہ خزانہ ہے اقبال کے میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں اہم چیزیں تین ہیں ایک ہے حریت جس میں پوری چیزیں آتی ہیں ایک ہے مساوات جو امیر اور غریب میں بھی ہے اور آپ کے زن اور مرد میں بھی ہے عورت اور مرد میں بھی ہے ایک یہاں پر ظالموں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے یہاں پر عالموں کو ایک طرح جمع کیا گیا ہے یہاں پر جن لوگوں نے خدمت کی ہے نٹشے کو اقبال نے بہش کے اطراف رکھا ہے اسی وجہ سے وہ تو آپ کہیں کہ وہ ملہد تھا وہ کیا کر رہا ہے بہش میں نہیں کیا پیش کے اطراف تو ہے تھنڈی ہوا میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو پوزیٹیو آپ کے ایڈیاز دی ہیں انسان سازی جو ہے انسان کو پوری طریقے سے جلا دینا انسان کے اوپر جو غبار آجاتا ہے مختلف چیزوں کا جیسا اقبال نے شروع ہی کیا کہ شیخ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تو یہ پورا جو اٹھارہ سو شیر کا جو سفر ہے اس میں اقبال نے شاید چھتیس سنتیس یا شاید اس سے زیادہ بھی جو پوزیٹیو انصر ہیں اس کو آفاقیت سے ملا کر بتایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کے اسلامیات میں داخل ہیں اور آفاقیات میں داخل ہیں اور قرآن مجلد سے بہت استفادہ کیا تو اس طریقے سے بہت سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کے ترجمہ پر ترجمہ تو نہیں ہو سکتا کسی چیز کا ترجمانی ہوتی ہے تو جو ترجمانی ہوئی ہے اقبال کے اشار کی اس سے اگر استفادہ ہم کریں تو کچھ تو اقبال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ کتاب بڑی مشکل کتاب ہے اور یقین مانیے کہ میں نے سالوں اس پر آپ کے کام کیا ہے اور ایک تصنیف آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے میں نے وہ پورے پوائنٹس بتائے ہیں کہ کہ پر کس طریقے سے اور کس کس مذہب سے کیا کیا چیز لی ہے اور کس طرح سے گلدستہ بنا کر پیش کیا ہے اور پھر اس میں اپنا رنگ بھرا ہے بہت شکریہ جی موسیقی اگر ہم اس کو شروع کے ریفرنس میں اگر سوچتے ہیں اس سے ندائد اگر بھی کرتے ہیں اور ویشوہ متر کے ریفرنس میں اگر سوچتے ہیں جیسے بہت کا مطلب اگر سوچتے ہیں تو آپ کے اس تعلق سے اگر آپ کی ضرورت نکالے تو ہماری سوچنے کے ساتھ بھی کرتے ہیں کئی آپ کے ہمارے جو اقبالیات کے علماء ہیں ان سب نے یہی کہا ہے کہ یہ ویشوہ متر ہیں اور اقبال نے بھی اس کا نام ویشوہ متری رکھا ہے اسی لئے اقبال نے اس کا نام جہان دوست رکھا ہے متر کے معنی دوست ہیں یعنی اس جعوید نامے میں جہاں پر اشار میں اس شخص کا ویشوہ متر کا دوسری دو تین جگہ جہان دوست کے نام سے آپ کے استفادہ کیا ہے صرف بعض جو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ توسیل لیکچر میں دوسری چیزیں بھی آ جائیں لیکن جہاں تک کہ جیسے محمد ریاض صاحب کی بہت امدہ کتاب ہے اقبال اکیڈیمی کے تیس سال پہلی کتاب اس میں انہوں نے سو فیصد ہی کہا ہے کہ اگرچہ کہ آپ کے دوسرے بعض افراد کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ جو سامپ سر پر آپ کے بیٹھا ہے تو اس سے وہ لوگ آپ کے میتھیالوجیکلی اس کو کنیک کرتے ہیں کہ یہ شاید شیور مہراج ہوں لیکن ہم تو یہی سمجھتے ہیں وشوامیت ہے اور ہم نے اسی پر آپ کے جو ہے تکیہ کیا ہے کہ یہ خنوچ کا آپ کے جو ہے راجہ تھا اور یہ رامچندر جی کا اتعلیق تھا اور اس کا جو ہے یہ فلسفہ جو تھا مامات اور حیات کے فلسفے سے بھی اس کا تعلق تھا یہ ابن عربی وغیرہ تو بات کی ہماری بہت تو اسلامی بات کی ہے لیکن بھکتی اور ان چیزوں کا جیسا آپ نے شنکر آچاریہ کا کہا یہ فلسفہ بعد میں ہم نے بھکت لیا ہے آپ کے جو ہے فوضل حکم ہو یا آپ کے فتوحات مکیہ میں بھی ان کا جو ہے ریفرنس ملتا ہے میری نظر میں وشوامیت رہے لیکن میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کہیں پر اگر لوگوں کا اختلاف ہو تو ان کا بھی آپ کے جو ہے ظاہر کر دوں کہ لیکن یہ خود دیکھئے کہ نو سخن ہندی جو اس نے بتائے ہیں وہ پورے انسان سازی کے ہیں کہ اس دنیا سے انسان کو کیا ہوتا ہے بیداریہ دل کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے اور انسان جو ہے بے نخواب کس کو دیکھ سکتا ہے یہ پورے کوالٹیز کو جو ہے اگر آپ جمع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ درجنوں کوالٹیز کو اقبال لیں ایک تمثیلی نظم میں پرو دیا ہے کیونکہ اتنی شدت سے پرویا ہے اور ہر ایک آپ کے نگینہ خود ایک ہیرہ ہے آپ آسانی کے ساتھ گزر نہیں سکتے اور علم اتنا زیادہ ہے اس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو پانچ لیکچر بھی کم ہیں اور ہر لیکچر کے بعد ہم کو آپ کے آرام کی بھی ضرورت ہے آپ نے کہا لیکن سے پہلے تین لوگوں سے متاثر تھے میں سمجھتا ہوں کہ علم شبلی کا جو الکلان تھا اس سے بھی علم اتنا زیادہ نے استفادہ لیا ہے اس زمین میں آپ کو بلیں گے یقین اللہ بان شبلی نمانی کے تمام تصانیف سے اقبال بہت امپریس تھے اور کسیر المتالعہ شخصیت تھے لیکن کیونکہ ہمارے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے اس وجہ سے میں نہیں کہہ سکتا یہ جو علم ہوتا ہے یہ علم تو دوہرایا جاتا ہے حضرت علی کا خول ہے کہ اگر دنیا میں باتیں دوہرائیں نہ جاتیں تو کبھی کہ ختم ہو گئی ہوتی تو ہم سب دوہراتے ہیں پیپل ریپیٹ اٹ ریسرچ کے معنی یہ ہے کہ کوئی چیز ہمارے پاس تھی ہم پھر سرچ کر رہے ہیں تو یقین ان کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی لیکن میں نے غالب دہلوی کے میراج نامی کے لیے اس لیے کہا کہ غالب نے وسیعہ آپ کے مشتری پر اپنے اجداد کو رکھا تھا نوائے غالب بھی اقبال نے مشتری میں ہی رکھی اس کے علاوہ جو نوائے غالب تھی اس کے جو اشار ہیں بیعہ کے قائدے آسمارہ بے گردانی یعنی آؤ تاکہ یہ جو دن و رات کے جو قوانین ہیں اس کو بدل ڈالیں یہ جو لہجہ جو ہے یہ پھر ان کے میراج نامی میں ملتا ہے تو میں اس سے یہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علامہ اقبال نے فارسی کا میراج نامہ جو غالب کا ہے جو دو سو تیرپن شیر کا ہے میں نے کتاب غالب پر غالب حمد و نات و منخبت بھی آپ کے جو ہے آج سے کئی سال پہلے وہ کی ہے ان کے کلیات میں اس میں اس کا ذکر کیا ہے تو اقبال گلچین تھے خود کہتے ہیں کہ میں نے اس گلستان شیر و سخن سے بہت کچھ حاصل کیا ہے لیکن کیونکہ خود انہوں نے اپنے خلم سے نہیں لکھا میں اس کی جورت نہیں کر سکتا مگر ہو سکتا ہے آپ کا خیال صحیح ہو شکریہ تقی صاحب میں سمجھتا ہوں یہ آخری سوالیں ہم سوال جواب کا سلسلہ یہیں ختم کرتے ہیں اور آگے کی کار رویہ شجاعت صاحب مہترم سوالیں نظرات مشفق قاجہ نے ایک شیئر کہا تھا کبھی مخالہ کس نے لکھا کس کے نام سے مخالہ لکھا کس نے کس کے نام سے یہ جا کر پوچھئے مالک رام سے وہ انہوں نے ان اسکالرز کے لئے لکھا تھا جو اساتذہ لکھ کے دیتے ہیں اور جو ایک اینڈیڈیٹ کے نام سے چھپتے ہیں لیکن آج کا مخالہ تخی عابدی نے لکھا تخی عابدی نے سنایا اس کی ہمگواہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ اگر ایک بھی طالب علم تخی عابدی جیسا ذہن رسا ہو تو ہمارے یہاں یہ شیئر مشفق خاجہ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں شکر گزار ہوں کہ تخی عابدی نے جو مولانا عزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وزیٹنگ پروفیسر بھی ہیں جنہیں بکرس پرائز بھی ملا ہے جو چوالیس کتابوں کے جو مرتب اور جو مصنف ہے جن کی اپنی لائبریری کے نڑا میں پچیس سے تیس ہزار کتابیں ان کی موجود ہیں شاید اسی خیال کو مدنظر رکھتے ہوئے دکن خزانے اغبال کے کتب سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز دکن مسلم انسٹیٹیوٹ کے لیے تخی عابدی کے ہاتھوں محترمہ عابدہ نامدار صاحبہ کے حوالے کیے جائیں گے یہاں میں ایک تھوڑی سی سرہات کرنا چاہتا ہوں عموماً جب شہر بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تو جو ہے وہ تعرف کروایا جاتا ہے کہ یہ عابدہ نامدار ہیں پی اے نامدار صاحب کے بیوی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ آئیے عابدہ نامدار ہیں پی اے نامدار صاحب کی بیوی یہ پی اے نامدار صاحب ہیں عابدہ نامدار کے شہر ہیں یہ دونوں شخصیتیں دراصل اتنی لازم و ملزوم بن گئی ہیں کہ ہم ان کو علاہدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے ویسے بھی آئینے میں آدمی جب اپنا اکس دیکھتا ہے تو اسے دوسرا چہرہ دکھائی دیتا ہے انامدار صاحب کے چہرے پر عابدہ نامدار کا چہرہ عابدہ نامدار کے چہرے پر انامدار کا چہرہ میں تقیابیدی سے ملتمیس ہوں کہ وہ دیکنڈی دیسٹیوٹ کے لیے جو خزانے اقبال ڈی ویڈیز سیڈیز ہیں جس میں خاص طور سے فیض فہمی کا ایک نسخہ بھی ہے وہ جہے میڈم کے حوالے کریں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے موسیقی 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 میری کتابیں آرہی ہیں میری امانت تھی تو در حقیقت میں امانت جو ہے پہنچا رہا ہوں یہ کتابیں فائز فہمی تو بہرحال میری کتاب جو تصنیف اور تعلیف ہے لیکن جو علامہ اقبال پر کتابیں ہیں اور کیسرز ہیں اور کوشش یہ رہے گی میں وہاں کے ڈائریکٹر صاحب سے کنٹیکٹ میں ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کتابیں علامہ اقبال کی جو لکھی جا رہی ہیں اور جو بڑی امدہ آپ کے اس وقت علامہ اقبال پر تقریباً چھ ہزار کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں دنیا اردو عدب میں کسی شاعر پر اتنی کتابیں نہیں ہیں چھ ہزار میں سے چھسٹو ساتسٹو کتابیں تو انگریزی میں ہیں تو یہ میرے لئے باعث عزت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ہناندر صاحبہ ایک چھوٹا سا اعلان یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کتابیں وہاں سے منگوانا چاہتے ہیں آپ اقبال ایکیڈمی سے تو وہ لوگ بعض کتابیں بھیج سکتے ہیں آپ ان کو لکھئے اور کسی طریقے سے ڈاک کا خرچہ اگر آپ لوگ برداشت کر لیں کیونکہ بیوٹیفل آپ کے بہت ہی امدہ امدہ کتابیں وہ لوگ شایع کر رہے ہیں انگریزی میں بھی اور آپ کے اردو میں بھی تو وہ ایک بہتی گنگا ہے اس سے استفادہ ہم کر سکتے ہیں اور اس سے پھر آپ لوگ دوسری کتابیں لکھ سکتے ہیں مہترم خواتین و حضرات میں ایک ایسے لیونگ لیجنڈ کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہا جاتا ہے کہ جس وقت علیگر مسلم علیگر انیورسٹی بن رہی تھی تو سرسید احمد خان نے جو ہے زمین کا مطالبہ کیا تھا تو اس وقت کے انگریزوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کیجئے سید صاحب کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اپنا سفر شروع کیجئے اور جہاں پر آپ کا سفر ختم ہوگا وہاں تک علیگر مسلم انیورسٹی کی زمین آپ کو دے دی جائے گی تو ایسے زبانے میں جہاں پر زمین کی کوئی وقت نہیں تھی خلت نہیں تھی اس وقت مسلم انیورسٹی تمام ایکرز پر پھیلی گئے لیکن آزم کیمپس پونے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر ایڈوکیشن کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ پی اے انعامدار اور آزم کیمپس پونے یہ دونوں ہماری اپنی مہراشتری کی شناک بن گئے ہیں تو غلط نہ ہوگا آئیے میں بہت ہی عزت و احترام سے عدب سے پی اے انعامدار صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ایکسپیرینس سے میں یہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ کس کے سامنے کون سے وقت میں کیا نہیں بولنا چاہیے آپ ایک الگ دنیا میں پہنچ چکے ہیں اور میں ایک منٹ بھی آپ کو اس دنیا سے باہر اور اس کے نیچے نہیں لانا چاہتا بہت بہت شکریہ کہ دنیا میں وہ بچہ بہت کہ موزی سامین اسی کو کہتے ہیں ہنر سخنگوئی میں میکدے کی راہ سے ہو کر نکل گیا ورنہ سفر حیات کا کافی طویل تھا میں ممنون آپ کا اس کو کہتے ہیں گفتگو اور ایک ہی جملے میں یہ پورے ایک گھنٹے کی گفتگو کو انہوں نے آپ کے جو ہے کلین مول کر دیا ہے کہتے ہیں کہ وہ بچہ بہت خوبصورت ہے جو اب تک پیدا نہیں ہوا وہ لفظ اس سے زیادہ خوبصورت ہے جو نہیں کہا گیا جو پی اے نامدار صاحب نے وہ الفاظ کہے جو ہماری سماعت تک پہنچے آئیے کارکرم کے مطلب جو ہے پروگرام کی آخری اس سے کی طرف آتے ہیں کہ جب اقبال کی بات ہو اور ترانے اقبال یا اقبال کا کلام نہ سنا جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا میں بہت عدب کے ساتھ ممتاز پیر بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ جو ہے پیش کشیے کلام اقبال کرے تاکہ